اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستائین انہو خیر و ناصر و معین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ان لئیس للانسان الا ماسا صلوات آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور یقیناً آپ کے لئے بہتر ہوا ہوگا اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی دیجئے تاکہ ہم اس کو مزید بہتر کر سکیں اور آئندہ بھی جو موضوعات بھی آپ چاہتے ہیں کہ ان پر جو ہے وہ ڈسکشن کی جائے تو آپ وہ ہمیں بتا دیجئے جو آپ کے سوالات ہیں ذہن کی الجنے ہیں یا روز مرہ آپ کے مسائل ہیں تاکہ آئندہ جو ہم پروگرام کریں وہ اسی کے مطابق کریں ہمارا جو موضوع ہے آج کا خود اعتمادی کہ انسان کے اندر کیسے اعتماد بے نفس ہو خود اعتمادی ہو اس سے پہلے دو سیشن جو ہو چکے قرآن کی نظر میں آپ نے دیکھ لیا کہ خود اعتمادی کیا ہوتی ہے اور دین کے تناظر میں بھی آپ نے دیکھا کہ کیسے انسان میں خود اعتمادی پیدا ہو سکتی ہے اب جو ہمارے پہلے تین سیشن گزرے پہلا سیشن یہ تھا کہ دین کی ضرورت کیوں ہے اور اس کے بعد اگلا ہمارا سیشن یہ تھا کہ رہنما کی ضرورت کیوں ہے اور اس کے بعد تیسرا سیشن یہ تھا کہ جب خدا کی ضرورت ہے دین کی ضرورت ہے اور اس پہ انسان جب خلق کیا گیا ایک مقصد کے لیے حدف کے لیے تو اس کے لیے اسے رہنما کی ضرورت ہے اس کے پاس جو کچھ ہے وہ کافی نہیں ہے اور لہٰذا اب انسان اسی کی بنا پر اپنی زندگی جو گزارے گا چاہے انفرادی زندگی ہو چاہے وہ اجتماعی زندگی ہو وہ اسی توحید کی بنا پر زندگی گزارے گا خدا کی عبودیت کے سائے میں تو اب جب اس سائے میں زندگی گزارے گا تو دین جس کے مطابق اس نے زندگی گزارنی ہے یہ اس کی خود اعتمادی کا سبب ہوگا کیسے یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے اب دین سیشن ہمارے ہو چکے ہیں کہ دین کیسے ہماری خود اعتمادی کا سبب ہے جی یعنی چونکہ وہ ہمارے لیے ایک مقصد حیات نصب العین ویژن کو مشخص کرتا ہے معین کرتا ہے تو اس لحاظ سے جو وہ ہمارے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے یعنی دین پر عمل پیراہ ہونے سے ہمارے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے لیکن یہ ہم کیسے مسلمان ہیں اس وقت ہم دیکھیں تو سب سے جو زبون حال قوم ہے وہ مسلمان ہیں مسلمانوں کے اندر تو اعتماد ہے ہی نہیں تو یہ کیسے ہم ادھر سے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ دین انسان میں اعتماد کا باعث ہے اور عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اعتماد ہے ہی نہیں ہم جو اعتماد کی خاطر دوسری قوموں کی طرف جاتے ہیں دوسری چیزوں کی طرف جاتے ہیں ہمارے پاس تو اعتماد ہی نہیں ہے اسی لئے مسلمان جو ہے وہ اس وقت زوال پذیر ترین جو ہے وہ مذہب ہے تو پھر یہ کیا کیسے اسلام نے تو ہمیں کوئی اعتماد نہیں دیا بظاہر تو ہم اپنے معاشرے میں ہی دیکھ رہے ہیں ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ دین اعتماد کا سبب ہے تو یہ کیسے استضاد کو کیسے حل کریں گے کیا کہتے ہیں آپ بات سمجھ میں آگئی ہم کہتے ہیں کہ دین خود اعتمادی کا سبب ہے ادھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ دین اسلام پر باقی ہونے کے باوجود بھی زوال کا شکار ہیں تو پھر دین خود اعتمادی کا سبب تو نہ ہوا ہاں جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین پر عمل نہیں کیا دین کو حقیقی معنوں میں نہیں اپنایا ہم نے فقط اپنے شنخدی کارٹ پہ جو وہ بے فارم پہ شنخدی کارٹ پہ اور اپنے نام کی حد تک لیے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اسلام نے جو دستور حیات دیا تھا جو نظامی زندگی دیا تھا ہم اس نظام میں تو زندگی بسر نہیں کر رہے ہم نام نحاد مسلمان ہیں اگر حقیقی مسلمان ہوتے تو کبھی بھی یہ مشکل پیش نہ آتی اور ابھی بھی جو ہم کہتے ہیں کہ امام زمانہ تشریف لائیں گے اور سب کچھ ہے وہ بہتر ہو جائے گا تو کیا یہ خود بخود ہو جائے گا یعنی موجزے سے ہوگا اگر قرار ہو کہ یہ موجزے سے ہوتا تو ابھی تک ہو چکا ہوتا یہ موجزے سے نہیں ہونا یہ ہمارے اپنے عمل سے ہوگا جب یہ لوگ تیار ہوں گے ایک امت تیار ہوگی تو امام خود بخود آ جائیں گے پس دین خود اعتمادی کا باعث ہے چونکہ جب دین میں معاشرے میں عدل نافذ ہوگا تو خود بخود سارا معاشرہ جو ہے وہ ساری اقدار اپنی جگہ پر آ جائیں گے خود دین کیا ہے یہ مختصر طور پر گزشتا جو ہے وہ ہماری گفتگو تھی اس میں عرض کیا کہ دین وہ دستور حیات ہے کہ جس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے خود اعتمادی کیا ہے اس سے پہلے بھی آپ سن چکے میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا مختصر طور پر خود اعتمادی یہ ہے کہ انسان کے پاس جو استعداد ہے جو قوت ہے جو طاقت ہے یا وہ طاقت جو انسان کے اندر نہیں ہے یعنی ایک جو انسان کے پاس امکانات موجود ہیں اور ایک وہ جو توفیقات ہیں وہ جو اس اصلی سرچشمہ کے ساتھ انسان کا تعلق ہے اس کی پشت پناہ پر وہ قوت ہے اس کی بنا پر انسان اپنے مقصد اور مقصد اعلیٰ دو چیزیں ایک مقصد ہوتا ہے اور ایک مقصد اعلیٰ ہوتا ہے اس کا حصول یہ خود اعتمادی ہے انسان کا مقصد کیا ہے مثلا ہم زندگی میں روز مارا زندگی میں حصول رزق کے لیے کوشش کرتے ہیں ایک پیشہ پناتے ہیں تجارت کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے خاندان کو ایک اچھی زندگی فرہم کر سکتے ہیں یہ کیا ہے ہمارا مقصد ہے یہ مقصد اچھا ہے یا برا ہے ہم تو دنیا داری میں لگ جائیں کس طریقے سے یہ کیسے اچھا ہوا یہ تو ہمیں دنیا داری کی طرف لے کر جا رہا ہے یہ مقصد تو اچھا نہیں ہوا کیا کہتے ہیں آپ یہ تو دنیا داری ہے نا نماز تو دینداری ہے تو یہ تو دنیا داری میں لگ جائیں گے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ مقصد تو فضول ہے تو اچھا نا غریب انسان کو فقیر ہونا ہے فقر فقر جو ہے وہ انسان کے لئے اچھی چیز ہے سادگی ہونی چاہیے توازہ ہونی چاہیے فقر ہونا چاہیے دور نے اسân میں بہت کا فکریّ اسلام اگرام چاہے ہمیں کچھو چاہے تو آن کریں گے جیب 가山ہ اگرام نے شاہیا ہے اسum دنیا میں نے یہا hundred صحی اللہ علیہ وسلم نہیں گے جی لگے کیا Wheel میرے کی وشاδήس کے لئے جو zitten یہ پس پس جہاور صحیح بلکل ایسا ہی ہے بلکل آپ کے بات بلکل صحیح ہے یعنی یہ دین سے تکراؤ نہیں ہیں یہ این دین ہیں یہ مقصد ہے اس کے اوپر ایک مقصد اعلیٰ ہے اگر یہ اس مقصد اعلیٰ وہ کیا ہے حصول رزق حلال خدا کی اطاعت اور عبادت کہ خدا کی عبادت کی جائے یہ چیزیں جو اس سے تکراؤ نہیں رہی ہیں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو وہ دنیا داری میں زیادہ مشغول ہیں ہم دینداری سے دور ہیں نا یہ دینداری اور دنیا کی تفقیقی غلط ہے وہی ہماری دینداری ہے وہی ہماری دنیا داری ہے یعنی یہ جو ہمارا مقصد ہے اس مقصد کی اوپر ایک بڑا مقصد ہے اگر ہم اس مقصد کے اسی لائن میں جا رہے ہیں اسی راستے میں جا رہے ہیں تو یہ بالکل صحیح ہے اور این عبادت ہے اور تقویٰ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو دنیا داری میں مثلا جنہیں ہم دنیا داری کا نام دیتے ہیں یہ تقویٰ کے برخلاف ہیں بہرانہ یہ جو انسان کی خود اعتمادی ہے یعنی اگر میں اس کی ایک اور تعریف کروں کہ انسان وہ جس بنیاد پر انسان نے زندگی گزارنی ہے اب زندگی گزارنے کے لیے اسے انسان بننا ہے انسان ایسی مخلوق ہے کہ جو انسانیت اور حیوانیت کے درمیان میں اب اسے سفر طے کرنا ہے اپنے اختیار سے یا انسانیت کی طرف یا حیوانیت کی طرف اگر یہ انسانیت کی طرف جائے گا اب جو کچھ یہ کرے گا وہ انسان کی شخصیت بنتی جائے گی اگر انسان انسانیت کی طرف سفر کرے گا تو اس کی شخصیت الہی شخصیت بنتی جائے گی اس میں خود اعتمادی آتی جائے گی اور اگر انسان حیوانیت کی طرف جاتا جائے گا تو اب اس کی شخصیت میں کیا ہوتا جائے گا احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے اگرچہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں نے شہرت پا لی میں نے دولت حاصل کر لی میرے پاس جیسے پہلے مثال دی کہ مثلا جو ہے وہ آئی فون آ گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم اپنے احساس کمتری کو دور کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں یعنی ہم جو ہے وہ ہیوانیت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور ان چیزوں سے یہ چیزیں بری نہیں ہیں میں ان کی نفی نہیں کرتا یہ وسائل ہیں مہم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان وسائل کو کیا اہمیت دینی ہے کس جگہ پہ رکھنا ہے یہ نہیں کہ ہم نے ان سے استفادہ نہیں کرنا استفادہ کرنا ہے اگر ہماری ضرورت کی چیز ہے تو ہم استفادہ کریں گے لیکن ایک دفعہ کہ ہم سٹیٹس کے لیے رکھتے ہیں جب سٹیٹس کے لیے رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک احساس کمتری ہے جسے دور کرنے کے لیے ہم ان چیزوں کو اپنا رہے ہیں تو بس یہ جو ہے وہ انسان کی شخصیت یہ تعین کرے گی کہ اس میں خود اعتمادی حقیقی ہے یا حقیقی نہیں ہے اور اسی سے وہ اپنی جو مقصد ہے کامیابی اس کو حاصل کرے گا انسان کیا ہے انسان کیوں ہے انسان کے پاس کیا ہے کون کون سی طاقتیں ہیں کون سی توانائی ہے استعداد ہے انسان کیا کر سکتا ہے اور ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان بلاخر مجبور ہے یا مختار آزاد اب آپ کا زندگی کے بارے میں اس سوال کا جو بھی جواب ہوگا آئے انسان مجبور ہے یا آزاد ہے کیا کہتے ہیں آپ آزاد ہے انسان کہاں آزاد ہے انسان تو مجبور ہے آپ کو جو وہ اپنی پیدائش پر کوئی اختیار نہیں ہے اپنی موت پر کوئی اختیار نہیں ہے اپنی صحت پر کوئی اختیار نہیں ہے کسی وقت آپ کو بیماری رہاک ہو سکتی ہے یہ جتنے بھی جو ہے وہ نیچر ہے طبیعت ہے یہ آپ پر اثر انداز ہوتی ہے یہ آپ کی جو ہے وہ آپ چاہیں نہ چاہیں مثلا اس وقت جو ہے وہ جو آلودگی ہے قدرتی ہے نا ایک لحاظ سے تو یہ آپ کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے آپ کا اس میں کوئی جو ہے وہ عمل دخل نہیں آپ کو آزادی نہیں ہے آپ تو مجبور ہیں تو آزادی کہ ہے آپ کی زندگی میں ہاں جے یعنی ہماری زندگی کا ایک حصہ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ وسیع کائنات میں انسان کی حیثیت کے انسان مجبور ہے یا آزاد ہے تو انسان کو آزادی دی گئی انسان کی زندگی کا ایک ایسا پہلو ہے کہ جو آزاد ہے ایک حصہ مجبور ہے ایک حصہ آزاد ہے وہ حصہ جس میں انسان نے خود کو تعمیر کرنا ہے اپنی شخصیت بنانی ہے اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنی ہے اس حصے میں انسان کاملا آزاد ہے یعنی انسان بننے کے لیے جو کچھ چاہیے اس میں انسان آزاد ہے مجبور نہیں ہے کیونکہ انسان کو خدا نے خلقی ایسا کیا کہ انسان کبھی بھی اپنے جیسے یا کسی بھی نمری مرموز طاقت کے ہاتھوں مجبور ہونا پسند نہیں کرتا آپ انسان کو جو ہے وہ مجبور کریں اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی تربیت کر رہے ہو بچوں کی تربیت کر رہے ہو تو بچوں کی تربیت کے ساتھ اجبار سازگار نہیں کبھی بھی آپ زبردستی بچوں کو نہیں سکھا سکتے ایسا ہی ہے یا نہیں ہے اور ہمارے اوپر بھی جب زبردستی کی جاتی ہے تو ہم اکتا جاتے ہیں والدین کی طرف سے ماحول کی طرف سے معاشرے کی طرف سے نظام تعلیم کی طرف سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسے فرار کریں ہم وہی کام کرنا چاہتے ہیں جو ہمارا جی چاہے تو یہی پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ دین جو ہم نے اپنایا ہوئی ہم نے اپنی مرضی سے اپنایا ہوئی ہم پر مسلط کیا گیا والدین کی طرف سے ابھی تک تو مسلط کیا گیا ہے ہم نے اس تسلط کو جبر کو ختم کرنا ہے اور اپنے اختیار سے دین کو اپنانا ہے وہ جو جبر ہمارے والدین نے ہمارے اوپر کیا تھا ہمارے معاشرے نے ہمارے اوپر کیا تھا اور ہمیں مجبور کر کے مسلمان اور شیعہ کر دیا گیا یا کسی بھی مسلک سے وابستہ کر دیا گیا ہمیں وہ جبر ختم کرنا ہے اور اپنے اختیار سے اس دین کو اپنانے چونکہ انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان جبر قبول نہیں کرتا انسان اور ہر موجود کی فطرت جب وہ آزادی کا تقاضی کرتی ہے کہ وہ قید و بند سے آزاد ہو انسان جو ہے وہ آزاد ہے یا مجبور ہے یہاں پر دو نقطہ نظر امدتا پائے جاتے ہیں ایک یہ کہتا ہے کہ انسان مجبور ہے انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں انسان کٹ پتلی ہے آپ نے دیکھی ہوگی کٹ پتلی اس کے اوپر جو وہ دھاگے بندے ہوتے ہیں اسی سے جو ہے وہ اوپر سے جو اس کے چلانے والا ہوتا ہے وہ ہی اس کو حرکت دے رہا ہوتا ہے وہ حرکت کر رہی ہوتی ہے انسان بھی ایسی ہے خدا کی کٹ پتلی ہے خدا حرکت دے رہا ہے انسان اس کے مطابق حرکت کرتا جا رہا ہے ایک نظریہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اور اس موضوع کے اوپر ہمارے پاس روایات بھی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ انسان مجبور ہے انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں خیر اور شہر ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے انسان بالکل مجبور ہے مازے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا مثلا قرآن کی آیت ہے جو مصیبت بھی زمین پر یا خود تم پر پڑتی ہے وہ اس سے بیشتر کہ ہم اسے پیدا کریں کتاب میں لکھی ہوئی یعنی خدا کے علم میں ہے پہلے لہذا یہ تو پہلے سے تیہ شدہ کی یہ کام ہونا ہے لہذا انسان جو ہے وہ مجبور نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ مختار نہیں بلکہ مجبور ہے اب آپ کیا کہتے ہیں خدا کے علم میں ہے کہ ہم جو ہے وہ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ ایسے ہونے ہیں اور اس کی مقابلے میں جو ہے وہ دوسری آیات موجود ہیں ان اللہ لا یغیر ما بکومن حتی یغیر ما بانفوسہم کہ خدا اس قوم کی حالت کبھی نہیں برزلزہ جو اپنی حالت کو خود نہ بتلے یا دوسری آیت ہے فَجْعَلْنَهُ سَمِيُمْ بَسِيرًا انسان کو اختیار دیا گیا ہے چاہے وہ شاکر بنے چاہے وہ کافر بنے چاہے اچھے راستے کو انتخاب کرے چاہے وہ برے راستے کو پس دونوں طرح کی آیات ہمارے پاس موجود ہیں تو انسان مجبور ہوا یا مختار یہاں پر آ کر ہم پھس گئے لیکن اگر ہم مقصد حیات کو دیکھیں ساری انسان کو دیکھیں اور موجودہ زندگی کو دیکھیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ انسان مجبور نہیں ہے بلکہ آزاد ہے تو پھر اس آیت کا کیا کریں گے اس آیت کا مطلب یہ کہ علم الہی میں موجود ہے یعنی خدا کو پتا ہے کہ یہ انسان کیا کرے گا علا الاسباب کے تحت یعنی خدا نے اس کو مجبور نہیں کیا خدا کو یہ معلوم ہے جیسے ہمارے محلے میں اچھے افراد بھی ہوتے ہیں برے افراد بھی ہوتے ہیں مثلا باز ایسے برے افراد برے بچے ہمارے معاشرے میں ہمارے کلاس فیلوز ہمارے جو اطراف میں ہوتے ہیں ہمارے عزیز اکارے باپ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ جو وہ بہت برا ہے یہ بڑا ہو کر کوئی اچھا کام نہیں کرے گا یعنی ہم اس کو مستقبل نظر آ رہا ہوتا ہے جس طریقے سے وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اور یہ آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں کہ یہ بڑا ہو کر کوئی بڑا انڈا دے گا ایسے ہی ہوتا ہے یعنی خود جو ہے وہ دوسروں کے بارے میں اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں یہ ہماری عام زندگی میں ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو بڑا ہو کر بہت کسی اعلی مقام تک پہنچے گا تو خدا جو ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز کا علم رکھتا ہے خدا علم رکھتا ہے لیکن خدا نے انسان کو مجبور نہیں کیا ہوا خدا پہلے سے جانتا ہے کہ یہ انسان ان اسباب کے تحت یہ کام کرے گا نہ یہ کہ خدا نے انسان کو مجبور کر دیا پس انسان مجبور نہیں ہے نہ انسان جو ہے وہ بالکل کاملا آزاد ہے ایک حصہ انسان کی زندگی کا وہ جو مجبور ہے مثلا اپنی پیدائش میں اپنی وفات میں اور اس کائنات میں جو اس کے اوپر چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں ان چیزوں میں اور ایک حصہ جو ہے وہ اس کا بالکل آزاد ہے اپنی مرضی سے وہ کر سکتا ہے امام صادق علیہ السلام اس کو کہتے ہیں کہ جب پوچھا گیا کہ انسان کی زندگی میں جبر ہے یا اختیار ہے تو امام فرماتے ہیں بلکہ انسان جو ہے وہ جبر اور اختیار کے درمیان ہیں علامہ اقبال نے فارسی کلام میں اس کو ایک مصر مصریقے سے بیان کیا از جبر پیدا می شود اختیار انسان کے جبر سے اختیار پیدا ہوتا ہے یعنی مجبور ہے اپنی پیدائش میں اپنی موت میں اور یہ جبر کا حصہ اسی سے انسان کا اختیار پیدا ہوتا ہے انسان کے بسر اگر اختیار اور انتخاب نہ ہو تو انسان جو وہ زندگی بسر نہیں کر سکتا آزادی کیلئے انتخاب اور اختیار کا ہونا ضروری ہے اگر آپ الیکشن ابھی گزریں الیکشن میں کیا تھا آپ نے یا اس کینڈی ڈیٹ کو ووٹ دینی ہے یا اس کینڈی ڈیٹ کو ووٹ دینی ہے اگر کینڈی ڈیٹ ہی نہ ہو ایک ہی کینڈی ڈیٹ ہو آپ نے ایک ہی کو ووٹ دینی ہو تو اب یہ الیکشن اس کو کہہ سکتے ہیں یہ کیا ہو جائے گی یہ تو سیلیکشن ہو جائے گی جیسا کہ ہو بھی رہا ہے تو یہ الیکشن نہیں ہوگا یعنی اگر آپ کے پاس انتخاب نہیں ہے یا آپ کا انتخاب ہے مثلا آپ نے انتخاب کر لیا لیکن آپ کے انتخاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہونا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے وہ مددی لاکھ برا ہو چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے آپ کا الیکشن ہوا اس میں کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے آپ کے انتخاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ آزاد نہیں ہیں یہ انسان کے لیے آزادی ضروری ہے یہ آزادی کیسے آتی یہ آزادی ارادے سے آتی ہے اگر آپ کے پاس ارادہ ہے تو پتہ چلے گا کہ آپ آزاد ہیں یا نہیں ہیں ارادہ کیا ہے؟ ارادہ وہ چیز ہے جس سے انسان کی شخصیت بنتی ہے انسان انتخاب کرتا ہے اور پھر اس راستے پر اپنے ارادے سے اپنی مرضی سے چلتا ہے اور یہی انسان کی تقدیر بھی ہوتی ہے انسان کیا ہے؟ انسان کی شخصیت کیا ہے؟ اگر انسان کی شخصیت کو میں ایک لفظ میں بیان کروں وہ انسان کا انتخاب ہے یعنی جو انسان اپنی زندگی میں انتخاب کرتا ہے وہی اس کی شخصیت ہوتی ہے اور وہی اس کی خود اعتمادی کا سبب بنتی ہے انسان اپنی زندگی میں کیا انتخاب کرتا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے وہ پہلے جب بچپن میں ہوتا ہے تو یہ خود انتخاب نہیں کرتا ہے اس کے والدین انتخاب کرتے ہیں تعلیم کس شعبے میں جاننا ہے یہ انتخاب انسان کا ہے اور جس شعبے میں آپ جائیں گے جو آپ تعلیم حاصل کریں گے وہی آپ کی شخصیت کا باعث بنے گی آپ نے جو پیشہ انتخاب کیا وہی پیشہ آپ کی شخصیت کا باعث بنے گا آپ نے دوست انتخاب کیا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے آپ کا یہ انتخاب آپ کی پہچان بنے گا آپ نے جس محلے کو رہنے کے لیے انتخاب کیا یہ محلہ آپ کی پہچان بنے گا ایک بندہ جو ہے وہ ڈی اچھے میں رہتا ہے اور ایک جو ہے وہ مثلاً امامیہ گالونی یا اچھرے یا اس طریقے سے ایک پسماندہ علاقے میں رہتا ہے اب اس کے بارے میں لوگوں کا تصور کیا ہوگا جیسے یہ سنیں گے کہ یہ اس علاقے میں رہتا ہے اب ذہن میں کیا تصور آئے گا اس کی شخصیت کے بارے میں کہ یہ ایک پسماندہ علاقے میں رہنے والے ایک نے دہات کو انتخاب کیا ایک نے شہر کو انتخاب کیا اب کیا کہا جائے گا یہ دہاتی ہے یہ شہری ہے اس کی شخصیت بن جائے گی اس کی پہچان بن جائے گی جو چیز آپ انتخاب کرتے جائیں گی کا انتخاب کیا اب اس سے آپ کی شخصیت کا پتہ جالے گا آپ کی شخصیت کیسی ہے آپ نے ایک تعلیمی ادارے کا انتخاب کیا آپ نے دین کا انتخاب کیا آپ نے مذہب کا انتخاب کیا یعنی جو جو چیز آپ انتخاب کرتے جائیں گے آپ کی شخصیت کا حصہ بنتے جائیں گے اگر آپ اچھی چیز انتخاب کریں گے وہ چیز جو الہی ہوگی تو پھر آپ کی شخصیت بھی الہی ہوتی جائے گی اگر وہ چیز انتخاب کریں گے کہ جو خدا کے راستے میں اس سے ہٹ کر ہو تو اب ہماری شخصیت بھی الہی شخصیت نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگا حقیقت میں ہم احساس کم تری کا شکار ہوتے جائیں گے ہماری شخصیت چونکہ جب احساس کم تری کا شکار ہوتے تو انسان یہ نہیں کہتا کہ میں احساس کم تری کا شکار ہوں بلکہ احساس برتری سے اپنے اندر ایک احساس برتری پیدا کرتا ہے مختلف چیزوں سے اور پھر جو ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ میرے اندر احساس کم تری نہیں ہے یہ فیلال موضوع نہیں ہے ورنہ اس پر جو مستقل بحث کی جا سکتے ہیں ہمارے پاس بہت ساری آیات ہیں خود اعتمادی کو اگر ہم مذہبی رنگ میں بیان کریں مذہبی زبان میں بیان کریں تو وہ بنتی ہے توقل خود اعتمادی یعنی خدا پر توقل کرنا خدا پر تقیہ کرنا توقل کا معنی یہ ہے کہ جب آپ کسی کو وکیل بناتے ہیں وکیل بنانے کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی اپنے کام آپ نے اس کے سپرد کر دیا جو بیس بنائی آپ نے اب اسی بیس پر یعنی آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی پشت پر ایک طاقت موجود ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ گنڈے موالی جو ہوتے ہیں کہ خصوصاً اگر ان کی پشت پر ایک سیاستدان اور ایک بڑی شخصیت ہو گلو بٹ کا اپنے نام سنوہ ہوگا مثلاً یہ کیوں وہ اتنی بدماشی کر رہا تھا یا ایسے اور کردار جو ہیں وہ کیوں وجہ کیا تھی انہیں پتہ تھا کہ ہماری پشت پر اتنے اعتماد سے یہ بدماشی کر رہے ہیں یہ اچھا کام کرنے والے ایسے افراد بھی جو اچھا کام کرنے والے ہیں وہ اچھا کام کرتے ہیں کیوں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم اچھا کام کریں گے ہماری پشت پر کوئی جو ہے وہ موجود ہے اب جنگِ بدر میں تین سو تیرہ افراد آگئے مدے مقابل میں ایک ہزار ہیں یہ ننگ دھڑنگ ہیں دو تلوارے ہیں دو گھوڑے ہیں اور گنا چنا سامان ہیں ایک ہزار ہے کھانے پینے کا پراوان سامان اسلحہ ہر چیز موجود ہے لیکن ان کے پاس خود اعتمادی ہے خدا پر اعتماد ہے خدا پر تکیہ ہے لہٰذا ان کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں یعنی تین سو تیرہ اس پر غالب ہے تعلوت کا لشکر غالب آ جاتا ہے واقعہ کربلا آپ دیکھ لیں یہ جتنے بھی واقعات ہیں آپ دیکھ لیں اس میں کیا ہے اس میں یہ پتہ ہے کہ ہماری پشت پر ایک قوت موجنے تکیہ کہ اگر ہم خدا پر تکیہ کریں تو وہ ہمارے لئے کافی ہے چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری پشت پر ایک ہستی موجود ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے وہ ہماری معامل ہوگی اور اسی لئے انسان ایسا موجود ہے اگر آپ دیکھیں کہ انسان ایک طرف سے فقر ماز ہے انسان کی پاس کچھ بھی نہیں ہے جب خدا کی نسبت دیکھے تو انسان کی پاس کچھ بھی نہیں لیکن جب مخلوقات کی طرف دیکھے تو یہ اشرف المخلوقات ہے یعنی عجیب ستتزاد نہیں ہے ایک طرف سے فقر ماز ہے اور ایک طرف سے یہ اشرف المخلوقات ہے خلیفت اللہ ہے اس کو خدا نے وہ مقام اور حیثیت دی ہے اور حتیٰ اس کو خلق کرنے کے بعد خدا اپنے آپ کو مبارک بھی دے رہے تبارک اللہ حسن الخالقین یعنی یہ انسان کا اب یہ خدا کا محتاج ہونا یہ انسان کے لیے عیب ہے یا فخر ہے یہ انسان کے لیے فخر کا باعث ہے کہ ایسی ہستی کا محتاج ہے کہ جو قادر مطلق ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور جب انسان نے خدا پر اعتماد کر لیا تو اب انسان کو کسی کا غم نہیں ہے اسی کو علامہ اقبال نے بیان کیا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجال یعنی اگر خدا کے سامنے جھگ جائیں خدا پر توقل کریں خدا پر اعتماد کریں خدا پر تکیہ کریں تو اب کسی بھی غیر اللہ پر تکیہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر انسان کی شخصیت کردار خدای ہو اس میں خدای ہرنگ ہو سبغت اللہ ہو تو اب اسے دنیا کی کوئی ضرورت دنیا میں جو چاہے ہو جائے اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے چون اس کے پاس خدا ہے اسی لئے آئمہ معصومی کیا فرماتے ہیں کہ اے خدایہ ہمیں ایک لحظے کیلئے بھی اپنے حال پر مت چھوڑنا تو نے اگر ہمیں چھوڑ دیا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا اور اگر ہمارے پاس تو ہو تو ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اسی لئے یعنی ہم نے پہلے ایک ارادہ کرنا ہے ارادہ کرنے کے بعد خدا پر اعتماد کرنا ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ خود کچھ نہ کریں اور خدا پر توکل کر لیں یہ توکل کا غلط مطلب ہے جیسے مثلا ایک شخص تھا اس نے مولانا صاحب کی تقریر سنی واد سنا جمعہ پر کہ جی خدا نے تو رزق کا وعدہ دیا ہوا ہے تو اب ایسا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے کام کرنے کی خدا پر توکل کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں خدا انشاءاللہ خود ہمیں رزق پہنچا دے گا وہ ایک دریا کے کنارے جو ہے وہ جاہ کر بیٹھ گیا اور اس نے کہا جب خدا نے وعدہ دی ہے تو مجھے خدا پر توکل ہے کہ خدا جو ہے وہ پورا کرے گا مجھے روزی رزق دے دے گا اب وہ بیٹھا رہا صبح سے شام تک بیٹھا رہا اب اسے بھوک نے ستا ہے اس نے کہا جو مرضی ہو جائے جب خدا نے وعدہ کیا تو میں نے تو خدا پر توکل کیا ہوا ہے میں تو کچھ نہیں کروں گا لہذا وہ بیٹھا رہا شام کو کیا دیکھتا ہے کہ ایک پتہ بیٹھا ہوا آ رہا ہے اس کو پر روٹی اور حلوہ پڑا ہوا ہے بڑا خوش ہوا کہ خدا نے جو وعدہ دیا یہ تو پورا ہو گیا خدا نے میرے رزق کا انتظام کیا ایسی جو ہے وہ اس سے خدا پر اعتماد ہو گیا اس نے روز اسی طریقے سے بیٹھتا تھا اور اس کے پاس جب وہ کھانا آجتا ایک دن اس سے سوچا کہ یہ جو آ رہا ہے میرے پاس یہ میں دیکھوں تو صحیح خدا بھیج کانسے رہا ہے وہ ندی کے ساتھ ساتھ چلتا گیا ایک جگہ پہ پہنچا اور جا کر کہتا ہے کہ اس نے دیکھا کہ ایک جھوپڑی ہے وہاں پہ ایک بوڑا بیٹھا ہوا ہے اس روٹی پکا ہے یہ روٹی پکا کر خالوہ پکا ہے دونوں چیزیں پکانے کے بعد اس کی ٹانگ پہ کوئی زخم تھا اسے حکیم نے کہا تھا کہ آپ نے یہ چیزیں پکا کر اس کو سیکھنا ہے یعنی تھوڑا سا ہلکی لکی بھی مالش کرنی ٹھکور کرنی ہے تو یہ وہ روٹی کے ساتھ اس نے ٹھکور کرنے کے بعد اس کو پتے پہ رکھا کہ رزق ہے اور دریا میں بہا دیا اب جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ جو میرے پاس خدا کا رزق آئے وہ اس حالت میں آئے ہے جو توقع کر رہا تھا وہ اور چیز تھی جب انسان یوں توقع کرتا ہے خدا پر تقیئے کرتا ہے تو اس کا نتیجہ بھی یہ ہوتا ہے نہیں انسان کوشش کرتا ہے پھر خدا بھی اس کو نتیجہ دیتا ہے امیر المومنین کا وہ مشہور شیر جو امیر المومنین کی طرف منصوب ہیں کہ اے انسان تیری دعا تیرے اندر ہے یعنی خود آپ کے اندر ہے جو کچھ ہے انسان کے باہر کچھ بھی نہیں ہے لیکن انسان کو پتہ نہیں ہے کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے انسان کا درد بھی خود انسان کی وجہ سے یعنی انسان انسان کے اندر اگر وہ چیزیں ہیں کہ جو خود اعتمادی کا باعث ہیں تو انسان کے اندر ہیں وہ جو احساس کم تری کا باعث ہیں وہ بھی انسان کے اندر ہیں انسان یہ گمان کرتے ہیں کہ چھوٹا سا موجود ہے نہیں انسان چھوٹا موجود نہیں یہ اس کے اندر ایک بہت بڑا عالم ہے جہان ہے اس کی پشت پاہ لہذا یہ انسان ہے کہ جسے خدا نے پیدا کیا اشرف المخلوقات بنایا اسے تمام وہ قوت اور استعداد دی کہ جس کی وجہ سے انسان انسان بن سکتا تھا اور انسان ہر کام کر سکتا ہے انسان جو بھی کرنا چاہے انسان کر سکتا ہے انسان کے اختیار میں ہے اور یہ جو ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے یہ جو انسان کہتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے جب کسی کے ذہن میں یہ بات آ جاتی نہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا اب وہ جتنی بھی محنت کرے جتنی بھی ذہمت کرے آپ یقین کیجئے وہ یہ کام نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی ذہن میں یہاں پہ بریک لگ گئی مثلا ایسے ہی ہے آپ ایک گاڑی میں بیٹھیں گاڑی کے جو ہے بریک پہ زور سے پہنگ رکھ لیں اور اب ایکسی لیٹر کو جتنی مرضی آپ دباتے رہے ریس دیتے رہیں کبھی بھی یہ گاڑی آگے نہیں سلے گی کیوں کیونکہ آپ نے بریک لگائی ہوئی ہے جتنا بھی زور لگاتے ہیں جب یہ بریک ذہن میں لگ جاتی ہے تو انسان کچھ نہیں کر سکتا ذہن سے اس بریک کو نکالیں خدا پر اعتماد کریں جو بھی کام کرنا چاہیں اس کے لیے ارادہ کریں مضبوط ارادہ کریں مضبوط ارادے کے ساتھ خدا سے دعا کریں خدا سے توصل کریں خدا پر توقل کریں اور اس کے بعد یہ کام کریں انشاءاللہ لیسا لیل انسان اللہ ماسا انسان وہی کچھ ہے جو کچھ وہ کوشش کرتا ہے انسان جو کوشش کرتا ہے اسے پا لیتا ہے وصل اللہ علیہ محمد وعالی محمد